موسیقی پاکستان کی پچھاسر سالہ تاریخ یکے بعد دیگرے پیدا ہونے والے کئی بہرانوں کا شکار رہی ہے ان میں طویل مارشلائی حکومتیں غیر مستقیم سیاسی نظام متزلزل معیشت اندرونی و بیرونی تنازات قدرتی آفاق اور محدود انسانی و سماجی ترقی شامل ہے مگر ان تمام مشکلات کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستانی عوام بلند حوصلہ متحرک اور ان چالنجن سے نبرد آسمان ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کا اظہار ماضی میں کئی بار ہو چکا ہے انہی مسائل کو مبدنظر رکھتے ہوئے اور ان کے حل کے لیے اب تک کی گئی کوششوں کا بنیاد بناتے ہوئے مئی دو ہزار بارہ میں آواز اور جواب دہی پروگرام کا آغاز ہوا یہ پروگرام پاکستان میں ایک مستحکم شراکتی اور روادات جمہوریت کے قیام کے لیے ایک مربوط کوشش کا نام ہے اس پانچ سالہ پروگرام کے لیے ابتدائی طور پر پاکستان کے دو صوبوں یعنی پنجام اور خبر پختون خواہ کے پنتالیس ازلام عمل درامت کو انتظامی ادارہ دی اے آئی پانچ بڑی پاکستانی تنظیموں پر مشتمل کنسورشیم کی معاملت سے چلا رہا ہے جن میں عورت فاؤنڈیشن ساؤتھ ہیشیا پارٹنرشیپ پاکستان ادارہ استحکام شرکتی ترقی اور سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ پولیسی تجزیہ تحقیق اور نتائج پر مشتمل حصہ پی اے آر آر کی ادارتی سہولت کے ذمہ دار تنظیم سٹینیبل ڈیولپمنٹ پولیسی انسٹیوٹ ایس ڈی پی آئیے ہے پروگرام کے چار متوقع نتائج میں پہلا نتیجہ پنجاب اور خبر پختون خواہ میں خواتین کو اس قابل بنانا ہے کہ مقامی صوبائی اور قومی سطح کے سیاسی و سماجی عمل میں شامل ہوں اور پوری طرح محفوظ محسوس کریں میرے نام رفاقت بیگم میں اور اپ پورنیشن آواز پروگرام کا پوکل پرسنو یوسی مہو ڈیری میں اور آواز دو دفعہ میں تحصیل کونسر بنی تھی بلدیاتی الیکشن لڑی تھی اس میں بھی خدا سالے نے بہت کامیابی دیا تھی اور اس کے بعد جب آواز پروگرام آئی تو انہوں نے مجھ میں اتنی حمد پیدا کیا طاقت پیدا کیا مجھے اتنی اویرنس پیدا ہو گئی کہ میں نے پھر صوبائی الیکشن کے لیے الیکشن لڑی پی کے تیس مردان میں وزیر اللہ کے مقابلے میں بہت امیر لوگ کڑے تھے ستر آدمی میرے مقابلے میں تھے لیکن میں نے حمد تہاری اور بہت سے مشکلات مسائل میرے سامنے تھے لیکن میں نے کہا کہ لڑوں گی اگر ہارو جیتو تو میرے قسمتیں لیکن لڑوں گی اگر میں نے ہار لیا تو ہار بھی میری پشت و معاشرے میں میرے لیے جیتے جیت سے کم نہیں ہے آواز پروڈیکٹ سجدن سے ہمارا رابطہ ہوا وہ جن تقریباً سے ہماری زندگی ہماری بستی سب سمر گئی ہے جب سے ان سے رابطہ ہوا تو ہم نے تقریباً لوگوں کے تین سو کے قریب ہم نے شناختی کارٹ بنوایا جن کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ آسانی سے بوٹ ڈالوایاں عورتوں سے پہلے یہاں پہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کی رہیشتیاں ان کا کہیں باہر کی کوئی پہچان نہیں تھی موسیقی پروگرام کی چار متوقع نتائج میں دوسرا نتیجہ پنجاب اور خبر پختونخواہ میں ایسے ماحول کو فروغ ملے جہاں عوام تنازات کا پر ام تصفیہ اور مسائل کا حل ملچل کر تلاش کر سکے موسیقی 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 تیسرا نتیجہ پنجاب اور خبر پختون خوام خواتین اور دیگر نظر انداز شدہ تبکے اپنے لیے سہولتوں کا تقاضی زیادہ بہتر طور پر کر سکے میرا نام عثمان غنی ہے میں یہاں سوشل ورک ہوئی اسی باغ رم میں یہ ڈیسپنسری ہے پہلی بنی ہوئی تھی لیکن اس میں عملہ نہیں ہی تھا پھر آواز والا یہاں آئی اس ہم نے کومیٹی بنا دی پھر ہم آواز کومیٹی والے سی ایم سیب کے پاس گئے ان کو درخواست دی کہ یہاں عملہ آ جائے اور اپنا کام شروع کر دے وہ درخواست ہماری منظور ہوئی اب یہ عملہ بھی پورا ہے اور لوگوں کو دوائی بھی دیتی ہے تقریباً دن میں تیس چاریس مریض آتے ہیں اور پارے ہو کے جاتے ہیں آج تو کوئی چار پانچ چھ مہینے پہلے ایک پروگرام آیا ساڑے نوہنوالی جونین کونسل انہاں نے آکے ساڑے نلگال کی تھی بے ساڑھا ایک پروگرام میں تساں لوگیں دے کوئی حقوق ان تساں آپنی آواز بلاند کر کے حقوق حاصل کر سکتے ساڑھے پروگرام دیتا ہے یہ راستہ دو ہزار ناہ کلو پہلے معمولی ہاں یعنی اے راستے ہیں دے بیچ گھنڈی اونے پیہ سواری اتنی کائنا ہائی چھوٹے راستے ہیں بہرحال انہے لوگیں کو جذبہ تھے سالے علاقے علیہ کو جذبہ تھے آواز کمیٹی علیہ نے مطلب ہے آکے اتنا آواز اٹھوائیے اصلا آپ نالتے ہیں اے فیصلے کر کے ہن نیمہ راستہ یعنی دو ہزار ناہ کلو اے اے تنازہ چالو ہا فلٹ دے بعد کم از کم اتنا کر لوگ ہر کوئی اپنی جھگیاں بنا وانتے ہیں کوئی کہیں دی ہم دردی ہے جنہا مون تقریبا لوگ ایسا ایسا بہالی تھی ہیں ہکڈو جھے دی گال بھی سنن پائے گا والے جرائے پروگرام سیمین آر تھی من پائے گا انہیں دوتے بھی ساف زہرے متوجہت تھے ہیں تا ان چیز دیسہ کو پھال ملتا ہے اور چوتھا حتمی نتیجہ کامیاب تجربات کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات کو بنیاد بناتے ہوئے علم و تحقیق کو فروغ دینا اور اسے سیاسی قائدین اور فیصلہ سازوں تک پہنچانا ہے ان نتائج کے حصول کے لیے ایک سال کے عرصے میں مقامی سطح پر تنظیم سازی مختلف تربیت نشستوں پیروکاری اور سماچی تحرک پیدا کرنے کی حقبت عملی کو استعمال کرتے ہوئے بے شمار سرگرمیہ منعقد کی جا رہی ہیں جس کے نتائج نہ صرف حوصلہ مند ہیں لیکن مستقبل کے لیے ایک واضح لاحی عمل مرتب کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں ابھی تک یہ پروگرام انفرادی اور اجتماعی سطح پر کئی کامیاب کہانیاں پیش کرنے میں کامیاب ہوا ہے پھر بدل رہی ہے یہ دنیا تاریغن پھر کروٹلی ہے مظلوموں کی محکوموں کی تحریق نہیں چل نکلی ہے دھرنا دھرنا ہن دن دن سارے دھرنا دھرنا ہن دن دن دا دھرنا دھرنا ہن دن دن سارے دھرنا دھرنا ہن دن دن دا لو جاگوٹھی پہلی گرنے لو شاک سے پوٹی ہے کوپل لرزہ جبر کا حریمان مانکہ تڑی ہوئی ایسی حل جل دھرنا دھرنا ہن دن دن دا رے دھرنا دھرنا ہن دن دن دا دھرنا دھرنا ہن دن دن دا رے دھرنا 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 ہن دن دن دا تم ان ساری آوازوں میں اپنی آواز بھی یادے نا ہاں ایک خیال ضرور رہے جو کچھ کہنا کھل کر کہنا موسیقا کیاً دھرنا 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 تب جائے پھر نیک اسور بھیے گی بعد��면 его جائے نائی